موسیقی کچھ اچھی خبر نہیں آرہی لہور کلندرز کی ٹیم کے لئے کچھ اچھی خبر نہیں آرہی کہ لہور کلندرز کے ایک پلئر جو ہیری بروک ہے انگلینڈ کے فارمر انڈر نائنٹین کیپٹن ان کو انگلینڈ کی انٹرنیشنل سکارڈ میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے ویسٹ انڈی سیریز کے لئے تو اب وہ لہور کلندرز کے جو پی ایسل کے پہلے تین سے چار میچز ہیں وہ مس کرنے والے ہیں اور لہور کلندرز کا جو بیلس ہے جو کمبینیشن ہے وہ خراب ہونے والے ہیں اور آپ یہ نہیں پتا کہ کتنے میچز کے لئے پر کنفرم یہی ہے کہ تین سے چار میچز کم سے کم جو ہیری بروک ہیں وہ مس کرنے والے ہیں اب انگلینڈ کے سکارڈ کی سمجھ نہیں آتی کہ جو فارم میں ہیں پلئرز ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ سیم بیلنگز کے کور کے لئے ہیری بروک کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور سب سے اچھی جو چوائس ہو سکتی تھی سیم بیلنگز کے کور کے لئے کیونکہ سیم بیلنگز کیپر بھی ہے ان کے کور کے لئے سب سے اچھی جو چوائس ہو سکتی تھی وہ جو ایک کلار کی تھی کیونکہ وہ کیپر بھی ہے اور ان کی کیا ہی شاندار پرفارمس جاری ہے بگ بیش میں اور لاہور کلندرز کے جو بیٹس مین تھے ہیری بروک ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے تو لاہور کلندرز کی طرف سے اب وہ تین سے چار میچز مس کرنے والے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی رسپلیسمنٹ کوئی لاہور کلندرز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا پر ابھی کی یہ خبر ہے انگلینڈ کے سکارڈ میں انٹرنیشنل سکارڈ میں سلیکٹ ہو گیا ہے تو وہ تین سے چار میچز مس کرنے والے ہیں یہی ایک خبر تھی لاہور کلندرز فکر فین وہ زیادہ ایک غصے میں دکھائی دے رہے تھے کیونکہ لاہور کلندرز جو ہیری بروک تو ان کی اتنی اچھی فارم نظر نہیں آئی تھی پھر بھی ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور جو یہ کلارک جو کہ اتنی اچھی فارم میں نظر آرہے تھے ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا اس کے ساتھ بینڈ ڈکٹ جو ہے ان کی بھی اتنی اچھی فارم چل رہی تھی ان کو بھی سلیکٹ نہیں کیا گیا اور ہری بروک جن کی فارم اتنی اچھی نہیں جا رہی تھی ان کو سلیکٹ کر لیا گیا تو لاہور کلندرز کے فین جو ہیں وہ زیادہ غصے میں آئیں کہ کیونکہ ان کا جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو پی ایسل کی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور حاضر ہوتے آپ کے سامنے اگلی اپ ڈیٹس کے ساتھ اور اگلی ویڈیو کے ساتھ